شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام کے مطابق سب سے پہلے کون تین لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ روز محشر اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامائے عمال دھمائیں گے جس شخص کو دائے ہاتھ میں نامائے عمال دیا گیا وہ جنت میں جائے گا اور جسے بائے ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا قیامت کے دن پہلے جن تین لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان میں ایک عالم ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سکھا اور اس آدمی کو جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل شہید کیا گیا اور ایک بہت مالدار آدمی کو تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس قائل نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا وہ کہے گا بے شک تُو نے دیا تھا اے میرے رب اللہ فرمائے گا کہ تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا وہ شخص کہے گا کہ میں نے دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا اللہ فرمائے گا کہ تُو نے جھوٹ بولا اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تُو نے جھوٹ بولا اللہ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا اور پھر مالدار آدمی کو بلائے جائے گا وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے دیئے مال سے صدقہ کرتا رہا اور رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا لیکن اللہ فرمائے گا کہ تُو نے جھوٹ بولا بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا اس کے بعد شہید کو بلائے جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا اسے اللہ کہے گا کہ تُو نے جھوٹ بولا بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اللہ کی مخلوق سے یہ وہ تین لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بڑھکائے گا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے